اللہ السلام علیکم شبیر بھائی ہیں آپ لسانی سرکار صاحب کے مرید ہیں کے بیٹے ہیں جی بیٹے ہیں آپ شبیر بھائی پہلے بھی میں نے ارض کیا تھا اور دوبارہ ارض کر رہا ہوں کہ آپ کے ابو صاحب ابو سے ہم نے بات کرنی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ کرواؤں گا لیکن بات نہیں کروائی جی جی بتائیں کسی لئے بات کرنی ہے بار سے فقر کتاب کے بارے میں بات کرنی ہے جی بتائیں ان سے کیا بات کرنی ہے آپ اپنے ابو سے بات کروا دیں دو چار باتیں پوچھنی ہیں ان سے ایسا کہیں کہ آپ نے بتا دیں جو بھی بات ہیں تو یا کتھی میری ان سے ملاقات ہوتی ہے میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ موجود پتا ہوں تم نہیں بتار کر دیتا ہوں باتیں تو اصل میں یہ ہے کہ کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی ہے تو ان سے ہی ہم نے پوچھنی ہیں یہ باتیں ملت کتاب کی فراہمی کی یا کتاب کے بارے میں کتاب کے جو مندرجات ہیں جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اس کے بارے میں بات کر دیں بتائیے ہاں مجھے بتائیں وہ ہمیں چیزیں ہیں میں ایک دو عرض کرتا ہوں یہ جو کتاب کے اوپر تقریض لکھی ہے مفتی آشق صاحب اور دوسرے ایک مفتی صاحب ہیں یہ کیا یہ مرید ہیں اس کا تو مجھے علم ہے کہ وہ مرید ہیں یا نہیں اچھا تو یہ جو تقریض لکھوائی تھی آپ نے یہ یہ والی بار سے فقر تھی جس کو دکھا کے یہ تقریض لکھوائی تھی ایک طرح کے معاملات یہ ہے کہ تنظیم والے کرتے ہیں غالباً غاہر دی بات ہے یہ نہیں ہوگی وہ یہ ہی ہوگی اور کونسی ہوگی کیونکہ یہ مفتی آشق صاحب ہیں سید آشق حسین امی صاحب ان سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ مصابدہ کوئی اور تھا جو ہمیں دکھایا گیا تھا اس کے اندر یہ کفریات اور توہین امیز عبارتیں نہیں تھیں تو میں نے اس کے اوپر تصدیق لکھ دی تصدیق کر دی لیکن یہ والا جو نسخہ ابھی چھپ ہے یہ وہ والا نہیں ہے کفریات اس سے کیا مراد ہے یہ کفریات یہ مفتی آشق صاحب کی بات بتا رہا ہوں اور وہ جو ان سے بات ہوئی تھی ہماری فون کے اوپر وہ ہم نے اپنوڈ بھی کر دی ہے اچھا جی جی چلیں بڑی کیا میں اس بات کروں اچھا اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کون ہیں میں تو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں مفتی سید مبشر عزا قادری ہوں جس کے اوپر یہی چند باتیں ہم نے پوچھنی تھی لیکن آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مقدمہ دائر کر دیا بلکہ ایک نہیں تین پرچے دے دی ہیں کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کیسی چیزوں نے پرچہ دے دیا یہ تو دیکھیں آپ کے ابو سے بات بھی ہوتی تو چلو ہم ان سے یہ چیزیں پوچھ بھی لیتے لیکن یہ تو علمی باتیں تھیں لیکن آپ لوگوں نے اس کو ایک جناب بزیچہ یا تفال بنا دیا اور اس کو کوٹ کے چہرے میں لے آئے تو اس سے تو یہ دیکھیں معاملات تو نہیں نہ حل ہوتے میرے بھائی معاملات تو یہ ہے کہ علمی باتیں یہ وہ تھی کتابوں کلم سے تعلق رکھنے والی باتیں تھیں مدرسے میں دارالفتہ میں بیٹھ کر یہ باتیں تھیں آپ یہ تو بتائیں کہ کیا ہوا ہے کوئی غلط شہمی تو نہیں آنکھوں ہوئی نہ ہم نے کسی کو ستر جا کروایا ہے کون سی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ باتیں بیٹھ کے کرنے والی تھی کون سی بات آپ لا علم ہیں بلال بھئی آپ لا علم ہیں آپ کو کوئی بات کا نہیں پتا آپ کس بارے میں پات کریں گے تو بتائیے آنے تو کوئی بات ہی نہیں گئی تو مجھے بتائی آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو بات نہیں پتا ہی ہے یہ پہلی بات کیجئے میں نے پوچھی کہ یہ جو تقریض تھی تو وہ مفتی صاحب ہیں وہ تو منکر ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں اور مفتی بلال صاحب جو ہے نا تو ان سے بھی بات ہوئی ہے تو مفتی بلال صاحب نے پہلے تو ہمیں ڈانٹ دیا تھا لیکن بعد میں کچھ دوستوں نے انہیں فون کیا تو اس کے اوپر انہوں نے بھی انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو مفتی سید عاشق حسین صاحب کی تقریض کو دیکھ کر کے تقریض لکھی تھی میں نے کتاب پڑی نہیں تھی اچھا ٹھیک ہے جی جی اب میں آپ کو تھوڑا ساتھ کر دوں جی جی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کچھ دو چیزیں جو آپ عرض کر رہے ہیں جی جی میں پتا بھی کر لیتا ہوں اور مجھے حران جی بھی ہے ان باتوں کی کہ جنہوں نے تقریض لکھی ہے بعد میں انہوں نے انکار کر دیا ہے کیونکہ میں بازگار زیادہ در اپنی ستیدی میں مطلب رہتا ہوں ان چیزوں میں میرا اتنا زیادہ نہیں ہے اور کچھ فاؤنڈیشن کے کام ہوتے ہیں جو ہماری اور اپنی ستیدی پر جو ہماری وقت گزرتا ہے اچھا جی تو یہ پرسنل کسی کی بات ہے یا کسی مفتی صاحب نے کوئی تقریض لکھی ہے کتاب پہ نہیں پرسنل نہیں آپ نے پھر کتاب عارس فقر دیکھی بھی ہے کہ نہیں میں نے دیکھی ہے بلکل دیکھتے ہیں تو اس کے آخر میں آخر میں دو تقریضیں دو تصدیقیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے وہ بھی دیکھی کہ نہیں نہیں میں نے دیکھی ہے لیکن غاہر ہے اتنا مجھے یاد نہیں اس کوئی بارے میں کہ وہ مفتی صاحب کا نام کیا ہے یا کیا حساب ہے غاہر ہے لکھی ہو مجھے انہوں نے نہیں یہ جو ایجشنل سانی ہوا ہے دوہزار سترہ جو چار گھنٹے کا اپلوڈ ہو گیا ہے اس میں انہوں نے تقریر بھی کی یہ بقاعدہ ہاں ہاں ٹھیک ہے جی جی تو یہ وہی شخص ہے سید آشک اسے ہم صاحب جو انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کتاب وہ نہیں ہے ہم نے چند کفریات بھی رکھی ہیں وہ کہتے ہیں میں تو بقیدہ آپ نے لیٹر پیٹ کے اوپر بھی لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ وہ والی کتاب نہیں ہے اور میں اس سے متفق نہیں ان کے کفریات سے میں اکلار کرتا ہوں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جی جی میں اس بارے میں یہ ہے کہ میں مفتی صاحب جو ابھی مفتی آشد صاحب ہیں تنظیم آلوں کو بھی ان کیا دیتے ہیں کہ ان سے پتا کر لیں کہ بھئی کیا بات ہے یا کیا ہوا ہے اور جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب یہ نہیں تھی وہ کوئی اور کتاب تھی اس سارے معاملے کا پتا بھی کر لیتے ہیں اور باقی دو جو آپ نے بات تھی کہ کفریات ہیں اس بات کی میں سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس بات میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کے ابو جو ہیں لسانی سرکار صاحب یہ کتاب کے اندر بار بار کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا اللہ کا مجھے فرمان ہوا اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ وہ دعا دعا بھی نازل ہوئی ہے یہ صفحہ 176 کے اوپر صفحہ 176 کے اوپر دعا بھی نازل ہوئی ہے ان کے اوپر تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا یہ دعائیں نازل ہو سکتی ہیں کیا یہ وحی نازل ہو سکتی ہیں قرآن پاک کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے اوپر ایسا ہے کہ بہت ساری باتیں جو آپ پوچھنا میرے خیال آپ کو شاید ان بارے میں آپ نے پڑا ہے یا نہیں پڑا کہ کچھ چیزیں نازل ہو سکتی ہیں یا نہیں یا وحی آ سکتی ہے یا نہیں اس کا جی جی یہ افرمائیں اس کا تو ایک نبز میں سیدھا سا جواب ہے کہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ ہمارے پیارے آقا نبی پاک کے بعد ملکتے ختم ہو چکا بلکل یہ جی جی یہ وحی نہیں ہوتی مستفان ندا ہونا الہام ہونا القا ہونا اور بذریہ خواب و مشاہدہ یہ چیزیں عطا ہونا یہ ایک اولیاء کا ورثہ ہے اور یہ آپ بڑے مشاہد سارے پڑھ کے کبھی دیکھیں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی اگر اس کو وحی نہیں کہا جاتا الہام القا ہونا نہیں وحی نہیں کس کو کہتی ہیں وحی کس کو کہتی ہیں وحی کس کو کہتی ہیں وحی کس کو کہتے ہیں دو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید آپ یا تو زیادہ فارغ ہیں یا آپ کو مزاق کرنا چاہتے ہیں کہ وحی کسے کہتے ہیں یا القاہ کسے کہتے ہیں میں نے ایک بات دیکھیں ایک علمی بات میں نے پوچھی یہ تو آپ بتا دیں اگر پتا ہے تو نہیں پتا تو پھر بھی بتا دیں میں یہ بات کوئی نہیں ہے آپ کو بیٹھیں آپ کو وحی کے بارے میں الکاہ کے بارے میں الہام کے بارے میں نگاہ کے بارے میں خواب دیں اور بس دیں پتا کروائے پہ کروائے پتا اور آپ کے یہ جو گجران والا کے آپ کے سوفی یہ نا سوفی ہے نا سوفی نا سوفی نا سوفی نا سوفی نا سوفی. صوفی اسلام صاحب انہوں نے پرچا کٹوا ہے وہ مدعی بنے ہیں اور آپ کی لہور کی جو تنظیمات انہوں نے پرچا کٹوا ہے اچھا چلے میں ان سے بھی پتہ کر لیتا ہوں کہ بھی پرچا کہ آپ کا کیا نام ہے میرا نام مکتی سید مبشی رضا قادری ہے مبشی رضا قادری صاحب تھی کہنا ان سے پرچا کٹوا ہے یہاں پہ میں ارضی یہ کروں گا چلیں آپ نے کہا کہ مجھ سے پوچھے تو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ نے جو آپ تو نہیں دیا مجھے ایک چیز اور پوچھ لیتا ہوں کہ مرزا قادری بھی تو یہی کہتا تھا کہ مجھے چیزیں نازل ہوتی ہیں اللہ مجھ سے فرماتا ہے مجھے الہام ہوتا ہے مجھے الکا ہوتا ہے تو اب لسانی سرکار صاحب کو جو اللہ فرما رہا ہے اور جو مرزا قادری کو جو اللہ نے فرمایا اس میں فرق کیا ہے دیکھیں مبشی صاحب میں نے آتا ہی یہی بات کی یہ شاہد آپ کے پاس وقت زیادہ ہے یا آپ کو کیا چاہتے ہیں یا کیا مقصد ہے ان باتوں کا میں تو یہ دیکھیں توضیح چاہتا رہا ہوں وضاحت چاہتا ہوں کیونکہ یہ دین اسلام سے اوپر حمل ہے میری بات سنیں میں آج کر رہا ہوں جہاں تک مرزا قادریانی کی بات ہے وہ معاملہ علاج ہے کیا علاج ہے وہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں نہیں مجھے ایک فرما اس کے نبی ہونے کا دعویٰ جو کیا ہے وہ سن دو سن انیسوں میں کیا سن انیسوں کے اندر کیا جبکہ یہ وہی الہام یہ الکا اور اللہ تعالیٰ کی جو ملاقاتیں ہیں اللہ سے جو ہم کلامی ہیں وہ تو پہلے کا سلسلہ اس کا شروع ہو گیا تھا نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے پہلے کے جو کلام ہے اس کا وہ کس کھاتے میں جائے گا آیا وہ کلام تھا کے نہیں تھا دیکھیں یہ جو ساری چیزوں ہیں جہاں تک اگر کس شخص یہ کہتا ہے اگر آپ یہ سوال کرے نا کہ آج کے دور میں کسی پر الہام یا الکا ہو سکتا ہے یہ ایک سیدھا سے سوال ہے اگر آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے اور اولیاء کرام پر یہ الکا یہ ندائیں اللہ تعالیٰ کے سرمودات بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار آپ تو آواز کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو سکتی ہے لہنی دیدار آئین آنکھوں کے ساتھ دیدار نہیں اس کا دیدار ہوتا ہے باز کار خواب میں دریا مشاہدہ یہ ایک الگ معاملات ہے نہیں الہ کا پناہ نہ کرے الہ کا معاملات ہے اللہ کا معاملہ نہ کریے ا Elijah الہ کا پناہ کرے کیونکہ باز کھگر میں لکھا ہے بی آئین اللہ کا بی آئین دیدار بلکل میں بات تو سنیے طرقہ غوثل آذم کو آپ پڑھ کے دیکھئے یہ ان کو بی آئین دیدار ہوا تھا امام آذم امام آذم کو بی آئین دیدار ہوا تھا امام احمد بن حنبل میری بات جواب پر ہی دے گئی میری بات لیں میں نے آپ کو بس اجنا پہلے بھی جواب ارض کر چکا ہوں بگر یا خواب و مشاہدہ میں بی آئین پوچھنا ہوں مشاہدے کی بات نہیں خواب کے اندر ممکن ہے خوابوں کے اندر ممکن ہے بی آئین مجھے بتائیں آنکھوں کے ذریعے خدا کا دیدار ہو سکتے آنکھوں کے ذریعے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاگتی حالت میں اپنے کسی بندے کو بعض اوقات اپنے انواروں تجلیات سے کوئی حصہ یا تجلی فرماتا ہے تو اس کو نور کو اللہ تعالیٰ کی جارت کر لیتا ہے وہ انساء نہیں آپ گول مولنا نہ کریں مرزا قادیانی بھی ایسا ہی کرتا تھا اور لسانی سرکار نے اکثر اپنی کتابوں میں ایسا ہی کی ہے گول مول آپ کو بتائیں کیونکہ انہوں نے دیکھیں واضح طور کے آپ کے ابو نے لکھا ہے این آنکھوں کے ذریعے خدا کا دیدار ممکین ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں میں دو بار اس کا جواب آپ سے عرض کرتک ہوں دوسری بات یہ کہ آپ بار بار سرکار کا نام مرزا قادیانی کے ساتھ نہ لیں ویسے بھی آپ کو بات کرنے کا ایک طریقہ یا صدیقہ جو بھی ہے جو بھی آپ کی نظر میں ہے کسی سے کیسے بات کی جاتی ہے اس پر میں کوئی الفاظ یہ تو میں تمثیل دے رہا ہوں نا جی دیکھیں میں تو تمثیل دے رہا ہوں نا تو آپ میں ان کے ساتھ بھی ملا رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی تمثیل کیوں گے ہیں اگر فقط آپ القاع یا اللہ کے ہم کلامی کی بات کرتے ہیں وہ تو سینکڑوں بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہے آپ کو ایک نظر قادیانی نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکال دے رہے ہیں یہ ایک منٹر یہاں رکیں گے آپ ذرا تھوڑی دیر تھنڈے دل سے تھنڈے دماغ سے ذرا اس سے ایک سوال کا سوا مجھے دے دیں آپ نے کہا جی بعض بزرگوں کو بھی ٹھیک ہے میرے بھائی بعض بزرگوں کیا ایک بزرگ بھی آپ کو نہیں ملیں گے میں آپ سے تو سوال کا جواب طلب کروں گا تو آپ ایک بزرگ بھی نہیں ملیں گے کہ جس قسم کے القاع الہام اور وحی کا سلسلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر لسانی سرکار صاحب کے اوپر ہوا ہے تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ وحی صاحب وحی کا لفظ آپ کیوں میں تو آپ کو پہلے بھی بتایا میں تو وحی کی ڈٹیل پوچھیا آپ نے دیکھے بتایا تو ہے نہیں آپ کہہ رہے ہیں جی وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا میں نے تری پوچھی ہے تری سبتا ہی نہیں اگر آپ یہ چیزیں میرا خیل آپ نے تقویف کی اولیاء کی بوکس وغیرہ نہیں پڑھی آپ کسی وقت بیٹھیں یہ ہمارا کام میرے بھائی دیکھیں بلان بھائی آپ میرے بیٹوں کی طرح ہیں سنے تو صحیح میرا کام ہی ہے میں عرصہ بارہ تیرہ سال سے مرزنیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں مناظرہ کر رہا ہوں میرا دین راز کا کام ہی یہ ہے یہ وحی کی لہام ملکا کے اوپر ڈسکس کرنا میرا دین راز کا کام ہی یہ ہے تو پھر آپ اسی کو ملی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسی نہ پتا ہے یہی وہ مجھے سب پتا ہے میرے بھائی وہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تعریف آپ نے بتائی نہیں ہے وہ روح سے میری بات کی آپ نے نفی کر دی ہے جب آپ تعریف بتاتے تو میں اس کے اوپر پھر محاقبہ کرتا یا محاسبہ کرتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تعریف ہی نہیں آپ نے بتائی تو میں اس کے اوپر کیا بات کروں آپ بات کبھنا طریقہ آپنا وہ آپ کیا بات کہاں سے لیکھا ہے کہاں سے کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں نظرہ پیج ون سکس نئی نوار سے فقر کا کہتے ہیں اللہ جللہ شانہو کا فرمان ہوا کتابیں وہ پڑے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو جو کچھ پوچھنا ہو ہم سے پوچھو تم ان حالات و مقامات سے گزر کیکے ہو تمہارا مقام اس سے آگے کا ہے دوسرا ظاہری علم نہ پڑھ نہ دیکھ اور نہ ہی مثال دے وقت ضائع نہ کرو نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں تم ثالہ سال پہلے یہاں سے گزر چکے ہو اب یہ ایک تو بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ٹھیک ہے وہ کس ذریعے سے کس وسیلے سے ان تک یہ کلام پہنچا ہے وہ ایک لاگ بہت ہے یہاں پر قرآن اور حدیث کی سری نفی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میری سن تو لینا سن تو لینا بھئی سن تو لینا میرا اطراز تو کم از کم سننے کہ میرا اطراز کیا ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتابیں وہ پڑے یہ اللہ کہہ رہے ہیں کتابیں وہ پڑے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو یہ دیکھیں بھئی یہ قرآن پاک ہم کھولتے ہیں تو ابتدا میں ملتے ہیں ذالکالکتابو لاری بافی یہ قرآن کتاب ہے ترات زبور انجیل کتاب ہے بخاری مسلم ترمزی کتاب ہے یہ سب کتابیں ہیں اور پھر اللہ اوپر سے کہہ رہا ہے کہ کتابیں وہ پڑے جس کا ہمارے ساتھ تعلق نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور حدیث جس نے پڑا اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا آگے کہتے ہیں دوسرا ظاہری علم نہ پڑ نہ دیکھ نہ مثال دے یہ قرآن اور حدیث ظاہری علم ہے اور ظاہری علم اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس ظاہری علم کو مت پڑ مت دیکھ مطلب یہ کہ قرآن دی اس کو مت پڑ مت دیکھ ہمارے میں آپ کیا کہیں گے صرف یہ ایک کلام ہے آپ آپ ایک یہ میں اس سوال کے جواب میں آپ کو یہ لے کے آیا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس قسم کی باتیں پہلے بھی صوفیاء کو اللہ نے ہم کلامی کی ہے کیا اس قسم کا کلام پہلے بھی ہوا بتائیں کوئی ایک مثال دیں اچھا میں آپ سے بتاتا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کتابیں نہ پڑ یا مثال نہ دیں پہلی بات کہ اس میں قرآن اور حدیث کا تیرے سے وہ تذکرہ ہی نہیں ہوا یہ کتابیں کہا ہے آپ کی ابو نے کتابیں لکھا ہے اب بات تو سننے جیے اب بات تو سننے جیے آپ کی میں نے پھوڑی بات سننی ہے نا ارام سے اچھا دوسری بات یہ کہ اس میں ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو کتابیں پڑھ رہے ہو یعنی کے جس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ان مقامات سے تم گزر چکے ہو یہ آپ نے عبارت پڑھ کے سنائیے نا جی جی تو وہ کچھ مخصوص چیزوں کے بارے میں یہ فرمان آیا اس میں قرآن حدیث کا اللہ معاف کرے کوئی کچی قسم کا انکار نہیں ہے سرکار تو خود یہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں قرآن و حدیث کا سرکار نے مدرسے کھنوارے سے ہیں سکون کھنوارے سے ہیں معاملات سارے چل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے آپ بات کو بگار کے خود دیکھ رب لے کے لئے نہیں نہیں دیکھیں قرآن حدیث کا انکار کر دیا کوئی یعنی کہ یہ جو ایسے کرے گا وہ سچ پسید ہے کہا کہ کون قرآن حدیث کا انکار کر سکتا ہے یہ کر رہے ہیں یہ ذہری علم کہہ رہے ہیں ظاہری علم مرد پڑھیں یہ قرآن تھی ظاہری علم ہے میرے بھائی جناب قرآن حدیث تمام علوم کا ایک مجموعہ ہے ظاہری بھی بات نہیں اس میں سارے علوم ہیں آپ اسی حدیث سے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انکار کر دیا اسی سے انکار ہو گیا اللہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں علم سانی سرکار کو کہ آپ یہ قرآن حدیث کو من تکڑیں آپ اس بات کو کیوں غلط نہیں جا رہے ہیں یہ اوپر لکھا ہوئے جی میں تو غلط نہیں لے کے کیا میں دیکھیں میں تو غلط نہیں لے کے جا رہا اوپر لکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں آپ اس کی وضاحت کر دیں کیونکہ یہاں پہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں اس سے مراد قرآن دی اس نہیں ہے یہاں تو مطلق کا ہے اور مطلق کا قائدہ بھی یہ ہے کہ مطلق یجری اللہ اطلاع کے ہی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں مطلق اپنے اطلاع کے اوپر جاری ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ پھر آپ کیسے تقسیز کر سکتے ہیں کہ نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے یہ ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں بتائیں ہم اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سے آگے بھی تو یہ لکھا ہے جو تم پڑھ رہے ہو اس مقامہ سے تم گزر چکے ہو اچھا مطلب یہ قرآن حدیث سے تم گزر چکے ہو پھر وہ عباد آپ کے ذہن کیا ہو گیا یہ بتائیں بتائیں میں تقوال کر رہوں اچھا ایک منت اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ جو تم قرآن یا حدیث پڑھ رہے ہو ان مقامہ سے تم گزر چکے ہو یہ مطلب دکھا ہے کہ تقوی نہ پڑھ اور ظاہری علم نہ پڑھ اس سے مراد تو یہ سب چیزیں ہاتی ہیں قرآن بھی حدیث آپ پوری عبارت پڑھیں میں نے پوری عبارت پڑھی ہے یہ پوری عبارت پڑھی ہے میں نے پوری عبارت پڑھی ہے اگر میری بات پر یقین نہیں ہے آپ پر یہ کہی جائیں کہ مزید کے قریب مت جاؤ آگے بھی پڑھنا چاہیے جب تم نقشہ کی حالت میں ہو آپ وہ حضاب کر رہے ہیں کہ آپ عبارت کا ایک حصہ آگے پڑھوں میں آگے پڑھ دوں آگے پڑھوں آگے آگے لکھا ہوئے سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر جہر اور کوالی کا جاری ہونا باطنی طور پر فرمان ہوا سلسلہ علیہ نقشبند میں کوالی سیما اور ذکر جہر وغیرہ کے لیے کہ سلسلہ لکھشبند میں کوالی لسانی سرکار نے جاری کی یعنی اجتحاد کیا یہ لکھا ہے آگے جی جی اور آگے پڑھ اس میں کہوں ہی بات ہے نہیں آپ نہیں کہا ہے کہ آگے پڑھو تو وہ بیچ میں نماز کے قریب نہ جاؤ آپ نہیں کہا ہے میں نے اس لیے آگے پڑھ میں نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو اسی بات تی بڑی سیادت آپ نے اس کے اوپر نراض ہو گئے ہیں نہیں میں نراض نہیں آپ تلکل کہ نراض نہیں اس میں نراض نہیں آپ ہوگئے ہیں نراض ایسا جھوٹ بھی سمجھ آپ نے کہا کہ آگے بھی تو دیکھیں آگے بھی تو دیکھیں نا میں نے اسی پہ کہا کہ پوری عبارت میں سے آپ نے کچھ حصہ اٹھایا کہ کچھ نہیں یہ بھی چھوٹ پڑھ رہے ہیں میں نے پوری عبارت پڑھ کے سنائی آپ کو کیا ہوگیا بات نہیں جی جی ایسا فاظ نہیں کہتے آپ ایک آپ اس کو دیکھیں آپ نے کہا کہ مجھ سے بات کریں میں نے لسانی سرکار صاحب سے محصر نہیں لیکن آپ نے موقع نہیں دیا میں نے موقع نہیں آپ میری بات ہوں نہیں جی جی اب سمجھ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہی سوٹھا رہے ہیں کہ کتابیں نہ پڑھو علم ظاہر نہ پڑھو اس میں آپ اس بات تبدیل ساتھ رکھیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ جو چیزیں پڑھ رہے ہوں ان مقام سے تم گزر چکے ہو یہ بات اس کے ساتھ ریلیتی رہے ہیں کون سی چیزیں پڑھ رہے تھے وہ یہ اللہ کا موقع چیزیں پڑھ رہے تھے یہ یہ بیٹھنے کا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آئے بیٹھ کر لیں چلیں میں آ جاتا ہوں میں آ جاتا ہوں آپ آپ اپنے بھو سے ٹائم لے دیں ڈیبیٹ کروں گا میں ڈیبیٹ کرنی ہم نے تو کیا موقع جائے گا ڈیبیٹ کا جناب آپ ساتھ دیبیٹ کر لیں آگے بیٹھ جائیں نہیں آپ ساتھ کروں گے ساتھ 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 دیکھیں جس طرح باتیں کر رہے نا موقع جی جی بات ہونا سے بہت کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر چلو وہ آگے کو اس کی ساتھ کے اعتراض لے کے بات کر رہے ہیں مطلب یہ علمی شخصیت بہت بڑی یہ کیا آپ کو کیا بڑا نام چاہیے کہ بڑا مشہور کوئی ہو یا بڑی علمی شخصیت سے مراد کیا ہے اس کے پاس ظاہر اور بات جو سمجھ ہو جس اللہ تعالیٰ علم مات تقریر ان کی رات کو سن رہا تھا سنے درہ روح کو بتانے لگ روح بات بتانے لگ اس طرح کوئی بات بہت کی جاتی جی میں وہ ارض کار رہا ہوں کہ راست میں ایک تقریر ان کی سن رہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرے مددے مقابل تو کوئی عالم ہے ہی نہیں کہ جس کو میرے جیسا علم ہو وہ جب ایک شخص کہہ رہے اپنی زبان سے کہ میرے مددے مقابل میری باتوں کو سمجھ نوالا اس پوری دنیا کے اندر کوئی عالم دن ہے ہی نہیں اب انہوں نے اس قاتل پہلے کہا دی بھائی میرے پاس تقریر موجود ہے نا یہ صفحہ نبر دو دو پانچ کے اوپر لکھتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری حبی فقیر کیا قرآن دی اس میں کہیں تھا کہ کوئی حبی فقیر آئے گا اور آخری آئے گا آخری حبی فقیر تو ہمیں صرف یہ بتایا گیا یا تو آخری حبی فقیر امام میدی ہوں گے یا آخری حبی فقیر عیسیٰ ابن مریم ہوں گے آخری آخری ابھی فقیر مریم آخری 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 بات سنتے ہیں صحیح نہ کوشش کرتے ہیں پھر میں مثال مردی ہوں گا تو آپ نراض مردی بھی ایسی کرتے کہ وہ بات کو تو جو نمبا کر دیں گے وہ بندہ کہتا ہے آکت تھا آرکے رہ جاتا بات حکم کرو آخری حبی فقیر قرآن دیس میں کہیں تھا کہ نہیں آخری حبی فقیر بہت ساری موجود ہیں ٹھیک کوئی ایک بتائیں کوئی ایک بتائیں پوری کتاب لکھی پر نشات ثانیہ جس ٹائٹل پیج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں سال سے جس ہستی کے بارے میں پیش گنیا کی جاری تھی وہ لسانی سرکار کی شخصیت سے وہ پیش گنیا مماثلت رکھتی ہے ٹھیک ہے یہ ہی بارے ہے تو اب آپ اس میں بتائیں کون کی بارے ہے شبیر سنیں زیرا سنیں ہزاروں سال 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 غلط انداز اور اپنا نہجہ دیکھنے اپنا انداز دیکھنے میں نے کون سی لڈائی کر دی آپ سے میں کون سی لڈائی کر دی میں کہہ رہے شاب بارے یہ شاب شاب کو میں نے شاب شی دی ہے تو میں نے کون سا تھپڑ مار دی ہے یا جوتا مار دی ہے شبیر بھائی میں آپ سے بات کر رہا ایک علمی بات کر رہا اور اب سوال کا جواب دینے کی باری آئی یا تو یہ حضر پیش کر رہی ہے کیا ہزاروں سال سے جو پیش گئی تھیں امام بیتی کے بارے میں تھی لسانی سرکار نے مکمل پڑھا اس کے اوپر میرا لیکچر موجود ہے جس لیکچر کے اوپر آپ لوگوں نے پرچا دیا یہ لیکچر تھا جس کے اوپر آپ نے پرچا دیا اور ایف آئی 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 اور ایک تو آپ ان حتھکڑوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ پرچے کٹوا رہے ہیں کسی کی زبان بندی کا یہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اس کا علمی طور پر جواب دیں یہ اسلام کے اندر بہت بڑا فتنہ کھڑا رہے ہیں بات کو جواب دے رہے ہیں تو آپ جواب سنتے نہیں ہیں بات مجھے مجھے بات بڑھا نہیں رہے یہ تو ہی نہیں کریں یہ الفاظ میں نہیں کہ رہا ہوں کہ آپ مجھے کہ رہے ہیں آپ حقیر اور تمام سرکار کی شخصیت سے مماثلت رکھتی ہیں پیش گوئی میرے اقا نے فرمایا ہے مسلم شریف کی عدیث ہے میرے اقا نے فرمائی ہے کہ امام مہد جی جائیں گے ان کی پندرہ علامتیں ہیں حضرت عیسی ابن مریم کی پیش گوئی میں بیان کی گئی تو بات الگ ہے حضرت امام مہد جی حضرت موضوع الگ ہے آپ اس کو کیوں ریلیت کر رہے ہیں ہزاروں سال سے اور کسی شخص کے بارے پیش گوئی دس گھنٹے کا مناظرہ ہے ہمارے ختم نبوت ٹائم چینل جو ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہو چکے وہ ان پیش گوئی وں کے اوپر جی مناظرہ آپ دیکھئے گا مل جائے گا ان پیش گوئی وں کے اوپر جو آنے والے کی پیش گوئی کی گئی تھی کس کے اوپر کی پیش کے ساتھ لکمان بازوہ کے ساتھ جو موضوع کہوں سے کہا میں کہا کہا نہیں یہاں نہیں رکھا اتنا بتا دیں قرآن اور حدیث میں آخری حبی فقیر کا تذکرہ ہے مجھے اس کا مطلب ہے آپ کے ابو جان قرآن اور حدیث سے باہر ہے یہ جتنا بھی نظام تصووح چلا رہے ہیں قرآن دیس سے باہر چلا رہے کوئی باہر نہیں چلا رہے تو یہ کس کو کہتے ہیں قرآن دیس کے انتر ہے کہ باہر ہے جی بھئی ہیلو شبیر بھئی